میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے زین پریشی صاحب اور اس کی میسس کو اٹھایا گیا تھا اقوا کیا گیا اس کی شدید مزمت کرتے ہیں ہمارے دوسرے میں نے مقداد صاحب اس کو اٹھایا گیا ہے باقی میں نے کو بہت زد کو کیا گیا ہے ان کی فیملی ممبرز کو کیا گیا ہے ان کی گھروں کو ریٹ کیا گیا ہے ان کی گھروں کو مسمار کیا گیا ہے بہت ساروں کو آفر کی جا رہی ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مزمت کرتا ہوں میں کہتا ہوں this is a shaman democracy اگر آپ نے قانون سازی کے لیے یہ ہفکنڈ استعمال کرنا ہے تو بھول جائے پھر election کو بھول جائے پھر سیوان کو بھول جائے پھر عوام کی حکمرانی کو بھول جائے فارلمان کی بالہ دستی کو پھر سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ election کراؤ جو بھی کوئی جیت جائے لیکن آپ کو جو minority party قبول ہے وہاں کے majority کی لوگوں کو اٹھاؤ اور آؤ minority کی حکومتیں بناو اور جس سے چاہے چلاتا ہے اگر اسی طریقے سے آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں فائل کریں ہم نہیں آئیں گے جیسے پاس کروانا ہے کروانا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں اگر اسی طریقے کار ہے تو جیسے پاس کروانا چاہتے ہو کرالو پاکستان کی عوام کوئی اس قسم کی قانون سازی کو نہیں مانگے یہ میں آپ کو وہ سوک کے ساتھ کرتا ہوں اس لیے خوش کے نہ ہن لے عوام کے ساتھ یہ twenty twenty four ہے عوام جاگ چکی ہے اس لیے یہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ طریقے کار قانون سازی کے لیے اور عین میں ترامیم کے لیے طریقے کار درست نہیں ہے ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ڈراب دیں گے اس پہ ہم مشاورت کریں گے ہم اور مولانا صاحب مشاورت کریں گے ایک چیز کے ٹھگاری کے لیے ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم نے اس ورشن پہ کیا کہنا ہے آپ کو کیا جواب دینا ہے تا وقت یہ کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا اس لیے ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملنا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے بعد ہی ان کو کوئی ورشن دیں گے آل دو حکومت کا جو ٹراپٹ آیا ہے میں نے اس پہ اپنا جواب بنایا ہے ان کے ساتھ شیر تب کریں گے جب خان صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوگی جب خان صاحب کی پرمیشن ہوگی جب ان کے ہدایات ہوگی اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ آگے پڑھیں تو آپ کے سینیٹرز یا ایمینیز کیا محفوظ ہیں کیونکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے نمبر گین پورے ہیں وہ تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا دیکھو خانون سازی میں نمبر گین کا چکر نہیں ہوتا مرضی کا ووٹ ہے ضمیر کا ووٹ ہے لیکن یہ جو بے ضمیری کی انہوں نے ورڈ کپ 2020 ورڈ کپ لگایا یہ ان کو مبارک ہو یہ بے ضمیری کی ہے یہ ضمیر کا ووٹ نہیں ہے لوگوں کو اٹھانا ان کے بچیوں کو اٹھانا ان کے گروانوں کو اتھانا یہ یہ نہیں تو کتنا کوئی ہیں ایسے افراد جو مشکل میں ہیں میں کہہ رہا ہوں دیکھو سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ ذہن پوریشی کو جو ابڈک کیا گیا اس کی بیوی کے ساتھ وہ دیکھیں ہم ایک چاہے وہ پالٹکس میں ہو یا آدھر بائز یہ بھی نہیں کرتے ہیں یہ 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 کہ آپ بچوں کو نہیں انوال کرتے ہیں آپ فیملیز کو نہیں انوال کرتے ہیں آپ بہنوں بیویوں بچوں پہ نہیں ہاتھ اکاتے ہیں اگر آپ نے خانونسازی کرنی ہے آئین میں ترمیم کرنے ہم باہر بیٹے ہوں گے اس ایوان کے اندر جانے میں کیا ضرورت ہے آپ جائے سپیکر صاحب کو کہے یہ دو ٹو تر مجارٹی سے پاس ہو گئے اپنے نام لکوا دے کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عوام پاکستان کی عوام ہے یہ ملکیت حاکمیت ان کی ہے وہ سمجھے اگر وہ سمجھ دے کہ خانونسازی صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں صحیحی تو پورٹ دیکھی میری سپرم پورٹ سے بھی استدار کہ کب تک آپ سوہے رہیں گے کب تک آپ ایکشن نہیں لیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا کوئی خدا کے لیے کوئی ایکشن کرو وہ جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے وضاحت کے لیے اس پہ کوئی آرڈر کرو کل سے ابھی تک کتنے میں مران رہے ہیں دیکھیں امالے تین چار ہے ان کو جو اٹھایا گیا لیکن الحمدللہ ایک چیز آپ کو ایک بتا رہا ہے ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں حکومت میں کو ایک غلط ایک آپ کو صحیح بتا رہا ہے حکومت غلط پہنی میں مبتلاہ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے امنیس کو اٹھا کے یہ نمبر پورے کریں گے ہمارے امنیس کمیٹڈ وہ کہتا ہے جان جائے گی پر ووٹ نہیں دیں گے وہ ہماری ساتھ کمیٹڈ ہو لیکن حکومت کو یہ بتا رہا ہے آپ کے ساتھ امنیس آپ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ وقت بتائے گا آپ کو اتنی حیرانگی ہو جائے گی جب آپ کے ساتھ امنیس پر ہمارے طرف آئیں گے کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یہ میں بڑا وصوب کے ساتھ دعویٰ کر رہا اور ہم نہیں کر رہے ہم کسی کو اپروچ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس آگیا ہم نے کہا نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ضمیر کے مطابق اوٹ دیں گے میں ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حیران ہو جائیں گے جب یہ بل پٹ اپ کریں گے ان کے ساتھ امنی ان کو ووٹ نہیں دیں اور یہ ایک ٹکنیکل ایشو ہے ایک کرمینل ایشو ہے بچیوں کے تحفظ ہم سب کو یقینی کرنا چاہیے جب سارے ادھرے بچے نکلیں انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا اس کی پیئر انڈیفنڈنٹ اور ٹرانسپارٹ انکوائری اور انویسٹگیشن ہونے چاہیے اور سب کو اس میں کوپریٹ کرنا چاہیے اس معاملے کو جو نہ کسی پولٹیکل تناظر میں دیکھنا چاہیے بچیوں صرف ایک کومنٹ کیجئے گا پاکستان تحریف کے انصاف نے جو احتجاج تھا ڈی چوکا وہ ملتوی کیا تھا اس کی اندیانی پر کہ بانی چرمین سے ہمیں حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے اپنے ڈاکٹر کو بیجیں گے اور ہم نے پارٹی کے سامنے یہی موقع پر رکھ لیا تھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت کا ڈاکٹر جائے گا تو حکومت کا ڈاکٹر گیا تھا مجھے جو انفارمیشن آئی تھی میں نے اسی کو پوسٹ کیا تھا لیکن یہ بات ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے اور میں نے ڈاکٹر آسم صاحب کو بلا کر کہ وہاں اریالا جیل کے قریب پر تو ان کو کہا تھا کہ ہم ریکویسٹ بیج چکے اور ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ہر حال میں ڈاکٹر آسم صاحب کو اجازت دے دے کہ یہ چلی جائیں اور ابھی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آسم صاحب چلے جائیں اور ان کی فیملی میمبر چلے جائیں کیونکہ آپ سمیت پوری پارٹی پر تنقیل بھی ہو رہی ہے ان کی بہن نورین صاحبہ کہہ رہی ہے جب تک ڈاکٹر آسم یوسف دیکھیں وہ خان صاحب کی بہن نورین صاحبہ کے ساتھ میری بات ہوئی تھی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس سے پہلے میری ان کی بات ہوئی تھی اور میں نے ان کو پراپرلی اپ ڈیٹ بھی کر لیا تھا یس وہ جو کہہ رہی ہے وہی ہم ان کرتے ہیں اور کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہوتا انیس این ایڈل خان صاحب کا اپنا ہی ڈاکٹر جو ہمیشہ سے اس کو وزٹ کرتا ہے وہ ڈاکٹر دے کے یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دو ڈاکٹروں نے دیا ہے تو ہم نے اس کو تو دس سیکسٹن لیا ہے کہ خان صاحب کا وزٹ ہو گئے لیکن کیا خان صاحب کی صحیح ٹھیک ہے یہ ہمیں تب اعتماد ہوگا جب خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر کہیں گے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے ایسی جموکرسی نے دیکھی جس میں اس قسم کی آپ کانون سازی کر رہا ہے اگر اسی قسم کی آپ نے کانون سازی کرنی ہے تو کل کوئی بھی مینالیٹی حکومت بنا سکتی ہے وہ مجاریٹی کے بندوں کو اٹھائے حکومت بنائے اگر یہی طریقے کار رکھنا ہے تو یہ ان کو موبال ہے مولانا ہماری آج ملاقاتوں کی سٹینٹ تھا شروع میں ہم نے دیکھا آئین ادارتوں کے حوالے سے کوئی کنسیسز ان کا ہو گیا ہے دیکھئے انشاءاللہ ہماری آج ملاقاتوں کی مولانا صاحب کے ساتھ اور ہمیں امید انشاءاللہ حالا کہ وہ عدلیہ پر کوئی کمپرومائز نہ کریں گے ہم سارے یہ سمجھیں ہی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور عدلیہ میں اگر رفعام کرنا ہے تو ہم رڑی ہیں پر ہم کہتے ہیں عدلیہ کو محکوم نہ بناو عدلیہ کو مادہ نہ کرو عدلیہ کی ججز کو پرانسپور نہ کرو ان کے مرضی کے بغیر عدلیہ کی ججز کی اوپر آپ پارلمان کے بندوں کو بٹھا کے ان کے اے سی آر نہ لکھو ان کو نہ کمپرومائز پرسل صاحب آپ یہاں پر تو یہ بات موقف اپنا رہے لیں لیٹر میں آپ نے اب تک کوئی راپ زمان نہیں کرتا دیکھیں میرے پاس ابھی اپنا راپ ابھی بھی موجود ہے اور وہ ہم تب دیں گے ہم نے ان کو کہا ہے جب ہماری ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہوگی اور خان صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہم نے ان کو دینا ہے وہ دیں گے لیکن اس کو پہلے ہی اپنا پیش کر لیں گے ترمیم جو ہے نہیں نہیں انشاءاللہ ترمیم پیش نہیں کرتا صاحب جو آپ سے اجاز موقع کرنے کی بیس کی تھی تو اس لئے یہ بھی شامل تھا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور مصدر شیئر کریں گے تو کیا کہیں گے نہیں دیکھو موقع کرنے کیلئے ایسا نہیں تھا موقع کرنے کیلئے یہ تھا کہ ان کی کفر آئی تھی اور ہم چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو ہمیں تسلیت لاب ہوگی جب شوکت خانم کے ڈاکٹر ہی جائیں گے اور وہ خان صاحب کا معاینہ کریں گے لیکن یہ جو آفر گورنمنٹ کی تھی کہ گورنمنٹ کا ڈاکٹر جا کر کہ اس کو دیکھ لیں کیونکہ بین لگا ہوا ہے سیکیورٹی کنسن نے اسی ہو چل رہے ہیں اور ہمارے جو الائنس والے تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی اس کو پولٹیکل کمیٹی نے اور ایپیکس کمیٹی نے ایکسپٹ کر لیا تو اب انشاءاللہ امید ہے ہمارا مطالب آج بھی ہے کہ فیملی ممبر کو ملنے دے اور شوکت خانم ڈاکٹر سے معاینہ کریں